اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجعل عاقبت امورنا خیرہ ولا تکلن الہ انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق و آخرجنی مخرجہ صدق وجعلی ملدن کا سلطان النصیرہ خلول ماہ مبارک رمضان تمام اہل اسلام امت اسلامیہ کو تبریق و تحنیت عرض ہے یہ ماہ مبارک ماہ رحمت و مغفرت اور ماہ زیافت اللہ مومنین کے لئے اللہ کی طرف سے ایک غنیمت فرصت ہے معمول کے دنوں میں انسان اپنی بندگی کے دو تقاضے پورے نہیں کر سکتا یہ موسم ماہ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اور بندگانِ خدا کے لئے بندگی کا سفر آسان کر دیا ہے تمام وسائل مہیا فرما دیئے ہیں اور تمام رکاوٹیں اس ماہ میں مومنین کے راہ سے بندگی کی راہ سے ہٹا دی ہیں مگر یہ کہ خود انسان اپنی غفلت اور نفسِ امارہ اور شیطان کے وسوسے میں آ کر اور دوکھے میں آ کر کھلے ہوئے در اپنے لئے بند کر دے مہیا وسائل پلٹا دے ضائع کر دے فرصتیں اور رکاوٹیں جو ہٹی ہوئی ہیں انہیں بحال کر دے اس صورت میں یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی اور شقاوت ہے کہ اس ماہ مبارکِ رمضان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بن مانگے عطا کیا ہے اس کے ہوتے ہوئے انسان محروم رہ جائے ماہ مبارکِ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت اور پہچان نزولِ قرآنِ کریم ہے خدا وانطالہ نے سورہِ مبارکہِ بقرہ میں ماہِ رمضان کا تعارف پیش کرتے ہوئے اور مومنین کو ماہِ مبارکِ رمضان کی پہچان کے طور پر فرمایا ہے کہ شہر و رمضان اللہذی انزلا فیہِ القرآن یہ ماہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے اور ماہِ نزولِ قرآنِ کریم ہے رمضان رمضان المبارک اس کے ایام اس کی لیالی راتیں اس کی گھڑیاں اس کے آنات اس کے سکنات انسان کے لئے سب برکت ہیں رحمت ہیں وہ مغفرت ہیں اور ہر پہلو سے ماہِ مبارکِ رمضان اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لئے ایک غنیمت فرصت ہے اگر ازان اس کی قدردان ہو اور اس کو آتل و باطل اور اسے لہب و لعب اور غفلت میں نہ گزار دیں لیکن جو ماہِ مبارکِ رمضان کی اصلی خصوصیت ہے وہ روزہ نہیں ہے بلکہ نزول قرآن کریم ہے روزہ اپنی ایسیت رکھتا ہے اور اس کا اپنا اثر ہے تربیتی عبادتی اثر انسان کے اوپر انسان کی شخصیت پر انسان کے باطن پر انسان کے جسم پر اور انسان کے ماحول پر روزہ کے اپنے آثار ہیں اور یہ سارا احتمام دراصل نزول قرآن کریم کے لئے ہے نزول قرآن کریم پہلے وضاحت ہو چکی ہے اس مطلب کی کہ نزول سے مراد بالا سطح سے نیچے کی سطح پر آنے کا نام نزول نہیں ہے ہر ہر چند عربی زبان میں اس عمل کے لئے نزول کا لفظ استعمال ہوتا ہے اگر کوئی چھت سے فرش پر آ جائے تو نازل ہوا ہے جسمانی چیزیں جسمانی سطو سے جسمانی بلندی سے جسمانی پستی تک اگر آئیں تو اس کو نزول ہی کہتے ہیں لیکن قرآن کریم کا نزول ایسے نہیں ہے جیسے پرندے درختوں سے اتر کے زمین پہ آتے ہیں یا جیسے پھل درختوں سے گر کے یا اتر کر زمین پہ آتے ہیں یا جیسے درختوں کے پتے جھڑ کر زمین پہ آتے ہیں یا جیسے باران بارش کے دوران بارش کے قطر بادلوں سے بلندی سے آسمان سے گر کے زمین پہ آتے ہیں اس طرح کا نزول نہیں ہوا قرآن کریم کا کہ اس تصور کے ساتھ کہ قرآن آسمان میں عرش پر یا لوہ محفوظ پر ہے اور لوہ محفوظ زمین سے اوپر کسی سطح کا نام ہے مکان کا نام ہے اور وہاں سے قرآن کریم زمین پہ نازل ہوا ہے یہ معنی نزول کا نہیں ہے نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے قرآن انسان کی سطح فہم تک آیا ہے علم الہی سے فہم انسان اور درک انسان اور علم انسان کی سطح پر آیا ہے اور علم الہی سے انسانی فہم تک آنا نزول ہے یہ قرآن کا اترنا ہے نزول سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو عام انسانوں کے لئے قابل فہم بنا دیا ہے ان کی فہم کے مطابق اور ان کی فہم کے مطابق بنا کر اسے قابل فہم بنا یا ہے دوسرا نقطہ قرآن کریم کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے مقصد نزول قرآن کریم ہدایت ہے جیسا کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے شہر رمضان بشریت کے لیے انسانیت کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے عام انسانوں کے لیے قرآن ہدایت کے طور پر نازل ہوا ہے ہدایت انسان کی زندگی جنم سے شروع ہوتی ہے موت تک اسی دورانیے کے لیے قرآن ہدایت ہے ہدایت اس نشان رہ کو کہتے ہیں جس کی مدد سے انسان کو راستہ ملتا ہے اور جس کی مدد سے انسان کو مقصد اپنا معلوم ہوتا ہے وہ امور جو انسان کو مقصد و منزل بتائیں اور وہ امور جو اس مقصد تک پہنچنے والا راستہ انسان کے لیے معین کریں ان کو عربی زبان میں اور قرآن کی اسطلح میں ہدایت کہتے ہیں اور انسان اس ہدایت کا محتاج ہے اور قرآن نازل ہوا ہے ہدایت بن کر نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اسے قابلیت دے کر صلاحیت دے کر استعداد دے کر انسانیت کی یا دوسرے لفظوں میں اور آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان پیدا نہیں کیا بلکہ انسان کا بیج پیدا کیا ہے جس طرح پودہ اور درخت بیج کی صورت میں کاشت ہوتے ہیں اور بیج سے اگ کر پھر اپنے تناور حالت میں پہنچتے ہیں کامل درخت اور پودے بنتے ہیں ان پر پتے لگتے ہیں پھل لگتا ہے سمر لگتا ہے ان کا اور اپنے عروج و کمال تک پہنچتے ہیں انسان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ خلقت کا یہی قانون مقرر کیا ہے کہ بیج انسانیت کا جنم لیتا ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم جو والدہ سے ماں سے پیدا ہوئے ہیں تو انسان پیدا نہیں ہوئے انسانیت کا بیج پیدا ہوا ہے اور اس بیج کو خود اب پرورش پانا ہے پلنا ہے اور بڑھنا ہے اور پرورش کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچنا ہے مقام انسانیت اس نے حاصل کرنا ہے یہی مقصد ہے انسان کی خلقت کا اور اس نقطے تک پہنچنے کے لئے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے چونکہ اس اسنا میں انسان کا یہ بیج ممکن ہے راستہ بھی اپنا بھول جائے بٹک جائے اور مقصد بھی فراموش کر بیٹھے جیسا کہ اکثریت انسانوں کی اس کا شکار ہو جاتی ہے اسی کو مقصد خلقت اور اس مقصد تک پہنچانے والا راستہ سمجھانے والے امور ہدایت ہیں اور مقصد سے لاعلمی مقصد سے دوری اور مقصد تک پہنچنے والے راستے سے بے خبری اور لاعلمی گمراہی و ظلالت کہلاتی ہے قرآن کریم ہدایت ہے اور یہ مطلب قرآن کے بارے میں اہل قرآن کا مخاطبین قرآن کا ضروری ہے سمجھنا اس مطلب کو کہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور قرآن کی ہدایت تمام انسانیت کے لئے ہے زمانہ نزول قرآن کریم سے لے کر یعنی عصر نبوت سے لے کر قیامت تک جتنی انسانی نسلیں آئیں گی اور آئیں ہیں ان سب کے لئے قرآن کریم ہدایت ہے لیکن اس ہدایت کو قرآن سے انسان نے دریافت کرنا ہے ہدایت نزول لینے 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 جو احتمام انسان کرتا ہے اسے تفسیر قرآن کہتے ہیں تفسیر کا مطلب اس ہدایت کو واضح کرنا جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے نازل فرمائی ہے انسان کی دسترس میں جسے قرار دیا ہے اور وہ ہدایت جو قرآن کریم میں موجود ہے انسانی ذہن کو اس ہدایت کے لئے تیار کرنا تاکہ آسانی سے ہر نسل ہر فرد ہر انسان اپنی ہدایت بغیر واسطے کے قرآن سے دریافت کر سکے اس طرح سے نہیں ہے کہ قرآن سے پہلے ایک طبقہ ہدایت دریافت کرے پھر دوسرا طبقہ اس پہلے طبقے سے ہدایت لے تیسرا طبقہ دوسرے طبقے سے ہدایت لے ایک نسل قرآن سے ہدایت حاصل کرے دوسری نسل پہلی نسل سے ہدایت حاصل کرے تیسری نسل دوسری نسل سے ہدایت حاصل کرے بلکہ سب کا منبع بغیر واسطے کے قرآن کریم قرار دیا گیا ہے پہلی نسل جس میں قرآن نازل ہوا انہوں نے بھی کسی واسطے کے بغیر خود قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنی ہے ان کے بعد جو دوسری نسل آنی ہے اور آئی ہے اس کو بھی کسی واسطے کے بغیر پہلی نسل کی طرح بغیر واسطے اور آج کی موجودہ نسل کیلئے بھی یہی قانون موجود ہے قرآن سے بغیر کسی واسطے کے ہدایت حاصل کرنا اس کے لئے قرآن فہمی اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنی کیلئے آمادگی کی ضرورت ہے قرآن کی ہدایت آمادہ ہے قرآن کی ہدایت اللہ تعالی نے نازل اور اسے یسیر بنا دیا ہے اسے قابل فہم بنا دیا ہے لیکن انسانی نسلیں ضروری نہیں کہ قرآن کی اس نازل ہدایت کو اور دسترس میں آئی ہوئی ہدایت کو لینے کے لئے آمادہ ہوں اور تیار ہوں تعلیم تعلیم و تذکیہ انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ اپنے حصے کی ہدایت قرآن کریم سے حاصل کر لے جو ایک رائج طریقہ بن چکا ہے مسلمانوں کے اندر اور قدیم سے رائج ہے گزشتہ عدوار سے آج تک رائج ہے کہ قرآن کریم کو پہلی نسل نے سمجھا جس طرح انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے دوسری نسل کو حکم دیا گیا ہے اور دوسری نسل کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے بھی ایسے ہی قرآن کریم کو سمجھنا ہے جیسے پہلی نسل نے قرآن کو سمجھا ہے اور بعد میں آنے والی نسلیں بھی ان کو پابند بنایا گیا ہے ان کو مذہب کے نام پر ایسی سمجھنا ہے جو گزشتہ قدماء اور قدیم نسلوں نے سمجھا ہے یہ قرآن سے ہدایت کی محرومیت کا ایک بڑا سبب ہے کہ آپ قرآن سے بلواستہ ہی کچھ حاصل کریں بلا واسطہ حاصل نہ کریں اس کے نتیجے میں زیادہ گمراہی قرآن سے دوری اور بے عملی ایجاد ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر ہم موجودہ نسل کو ہی مد نظر قرار دیں کہ قرآن کو مانتے ہیں قرآن کریم پر ایمان ہیں قرآن کے تقدس کے قائل ہیں قرآن کا نہایت درجہ احترام کرتے ہیں اور قرآن کے بارے میں جو احساسات جذبات رکھتے ہیں وہ ناقابل توصیف ہیں لیکن درعین حال کہ قرآن کریم کا احترام و عدب حد درجہ ہے قرآن سے محروم ہیں مکمل طور پر محروم ہیں اس لیے کہ موجودہ نسل کی زندگی کے کسی حصے میں قرآن موجود نہیں ہے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا جن کا قرآن پر ایمان ہے اعتقاد ہے ان کی زندگی میں قرآن موجود نہیں ہے ان کے سینے میں محبت قرآن ہے عقیدت قرآن ہے احترام ہے تقدس ہے لیکن ہدایت قرآن نہیں ہے موجودہ ساری نسل جو زمین پر موجود ہے اکہ دو کا افراد قرآن کریم سے انس رکھتے ہیں قرآن کریم کی ہدایت سے بہر مند ہیں و فیض یاب ہیں لیکن عمومی طور پر نسل اسلام و نسل مسلمین قرآن سے اجنبی ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں ان وجوہات میں سے ایک سبب یہی ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب نہیں سمجھ دے اور اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن جو پہلے گزشتہ نسلوں نے سمجھا ہے وہ ہمارے لئے بھی کافی ہے ہماری نیابت میں انہوں نے بھی قرآن کو سمجھ لیا ہے درگ کر لیا ہے اور تفاصیر لکھ دی ہیں یہ تفاصیر ہم سب کے لئے کافی ہیں جو لکھی ہوئی کتاب خانوں میں یا کتاب فروشیوں میں موجود ہے اور اسی وجہ سے قرآن محجور ہے ہماری عملی زندگی میں نہیں ہیں اور ہم قرآن سے محروم ہیں قرآن زندگی قرآن ہدایت اور قرآن اسلوب سے مکمل طور پر محروم ہیں ہم تفسیر قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مشکل ہے ہدایت کو سمجھنے میں خود قرآن کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یوں نہیں کہ قرآن کی عبارتیں رکاوٹ ہو قرآن کی زبان رکاوٹ ہو قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ رکاوٹ ہو یا قرآن کے اور جو خصوصیات ہیں اپنی ذاتی تنزیل کی وہ رکاوٹ بنی ہو کہ انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا یہ رکاوٹیں انسان کی جانب سے ہیں آسان ترین کتاب اور ہدایت کے کتاب اس کو سمجھنے کے لئے اور اس کو اپنی زندگی میں ہدایت کے طور پر لاغو کرنے کے لئے رکاوٹیں ہماری جانب سے ہیں تفسیر اور مفسر کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم ہر نسل کے لئے ہر موجود نسل کے لئے اس کے تقاضوں کے مطابق اس کے زمانے کے مطابق اس کے حالات کے مطابق اس نسل کو قرآن فہمی کے لئے تیار کرے انسان کو مدد دے انسان کے اندر آمادگی پیدا کرے تاکہ اپنی حصے کی ہدایت قرآن کریم سے انسان دریافت کر لے متعدد تفاصیر قرآن کریم کی موجود ہیں قدیم زمانے سے زمانے نزول سے صحابہ اکرام نے قرآن کی تفسیر کی اہل الویت علیہ مسلم نے بھی قرآن کی تفسیر کی اور آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا ان چودہ سو سال میں جس میں قرآن کی تفسیر کے عمل میں وقفہ آیا ہو کبھی زبانی و شفاہی تفسیر تھی کبھی تقریری و خطابی تفسیر تھی کبھی تحریری تفسیر تھی مکتوب تفسیر ہے اور آج الحمدللہ مکتوب تفسیر کا ایک بہت بڑا زخیرہ مسلمین کے پاس امت اسلامی کے پاس مختلف مکاتیب فکر مختلف مذاہب اور مسالق سے تعلق رکھنے والے جید علماء متباہر علماء نے اپنے اپنے انداز سے قرآن کریم کی تفسیریں لکھی ہیں جو بہت غنیمت ہیں عالمانہ تفسیریں ہیں اور گہری تفسیریں ہیں مطالب قرآنی سے مالا مال ہیں مختلف انداز ہیں تفسیر کے کچھ تفسیر کا رنگ روای ہے یعنی تفسیر قرآن کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اسے روایات کے مدد سے تفسیر کیا گیا ہے اور تفسیر کو منحصر قرار دیا گیا ہے فقط روایات اور احادیث کے اندر قدیم جو افراد تھے ازراد تھے وہ یہی کام کرتے تھے کہ انہیں شرعی احکام کے لیے بھی فقط حدیث کافی سمجھتے تھے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کے لیے بھی حدیث کو کافی سمجھتے تھے اہل سنت میں حدیث منحصر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اقوال میں اور تشیعوں کے نزدیک حدیث کا دائرہ وسیع ہے آئمہ اطہار آئمہ اہل البیت علیہ مسلم کے اقوال بھی حدیث کے زمرے میں آتے ہیں اور معصومین کے اقوال میں تفسیر کو منحصر سمجھا جاتا تھا وہ تفسیر آج بھی موجود ہیں تفسیر برہان ہے تفسیر نور السقلین ہے تفسیر عیاشی ہے اسی طرح متعدد تفسیر فرات کوفی ہے جو روایی تفسیر ہیں جن میں آیت کے زمن میں آیت سے تعلق رکھنے والی کوئی حدیث ذکر کر دی گئی ایک زمانے تک تفسیر صرف اسی میں منحصر تھی اس کے بعد تفسیر مفسرین میں ایک طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے روایت سے ہٹ کر تجزیہ و تحلیل کو بھی اسلوب بنایا روایات کے ساتھ دیگر علوم کا بھی سہارہ لیا اور تفسیر میں ان کو بروے کار لائے ان تفسیر میں اعتقادی تفسیر موجود ہیں جن کے اوپر غلبہ اعتقادی مسائل کا ہے علمی مسائل کا رجحان والی تفسیر ہیں اور خصوصاً عدبی اسلوب اور عدبی رنگ والی کسرت سے تفسیر موجود ہیں شیعہ و سنی اور دیگر انہی مذہب سے تعلق رکھنے والے سلسلوں کی اور ساری مفید ہیں ان کے اندر اکثر تفسیر قابل استفادہ ہیں اور زیر مطالعہ ہیں لیکن ایک تفسیر کا مقام خالی ہے اس کی جگہ نہیں ہے اور وہ ہے قرآن کریم کی اجتماعی تفسیر قرآن کریم کی سماجی تفسیر قرآن مجید کی معاشرتی تفسیر چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت انسانی زندگی کی ہدایت ہے انسانی زندگی دو پہلو رکھتی ہے ایک انسان کی انفرادی زندگی ہے اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی ہے قرآن کریم کی ہدایت کا رخ انسان کی اجتماعی زندگی کی جانب ہے اور انسان کی انفرادی زندگی اجتماعی زندگی کی آغوش میں بنتی ہے اور پلتی ہے فرد معاشرے سے ہٹ کر کٹ کر اور معاشرے کے مقابلے میں ایک صاحب حیثیت وجود کا نام نہیں ہے بلکہ فرد معاشرے کے آغوش میں ایک پہلو کا نام ہے یا معاشرتی زندگی کے ایک پہلو کا نام ہے قرآن نے چونکہ انسانی زندگی کو ہدایت دینی ہے ہدن لن ناس ہے اور ناس کی زندگی کا اصل حصہ اجتماعی زندگی ہے لہٰذا ہدایت کا رخ بھی قرآن کی اسی زندگی کے جانب ہے لیکن یہ پہلو توجہ کا مرکز نہیں رہا جتنے بھی مفسرین طبقات گزرے ہیں ان پر مسلکی تفاصیر کا غلبہ ہے خصوصاً متاخر زمانے میں جتنی تفاصیر کی گئی ہیں گزشتہ پانچ سو سال آٹھ سو سال میں ان سب کے اوپر مسلکی رنگ کا غلبہ ہے یعنی ان تفاصیر میں اگر شیعہ مفسر ہے تو اس نے شیعہ مسلک قرآن میں ثابت کیا ہے یا شیعہ مسلک کو مہور قرار دیا ہے اور قرآن کو اس کی تعید اور ثبوت کیلئے تفسیر کیا ہے اہل سنت کے مختلف مسالک ہیں انہوں نے جب قرآن کی تفسیر کیا ان کے علماء نہیں تو اپنے مسلک کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے مسلکی رائے اور فرقے کی رائے قرآن سے نہیں بنائی قرآن سے ہٹ کر مسلکی رائے بن گئی ہے حدیث کی روشنی میں علماء و شخصیات کی تعلیمات کے نتیجے میں مسلک وجود میں آیا ہے اور پھر اس مسلک کی تعید کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا گیا ہے اور جو کچھ مسلک و مذہب میں بیان کیا گیا تھا یا بیان ہوا ہے اس سے قرآن سے ثابت کیا گیا ہے یہ قرآن کی آیات کو تطبیق کیا گیا ہے مسلکی تعلیمات کے اوپر یہ زیادہ غلبہ ان تفاصیر کا ہے خصوصاً جو متاخر زمانوں میں لکھی گئی ہیں اور اس سارے کام میں یعنی قرآنی امور میں خصوصاً تفاصیر کے اس عمل میں اصلی پہلو تفسیر کا وہ مہجور رہا ہے یعنی انسان کی اجتماعی زندگی اور اجتماعی زندگی کی رہنمائی اور ہدایت ہم نظریہ بنا کر قرآن کی طرف لے کر جائیں تو یہ تفسیر نہیں تطبیق کہلاتی ہے لہذا حساتید بزرگان کے قول کے مطابق کہ اکثر تفاصیر تفسیر قرآن نہیں ہیں بلکہ تطبیق ہیں یا قرآن کی آیات کو اپنے فرقے مسلق پر تطبیق کیا گیا ہے یا مسلق اور فرقے کو قرآن پر منتبق کرنے کی کوشش کی گئی ہے لہذا یہ تفاصیر کے بجائے تطبیقات ہیں تطابیق ہیں نہ کہ تفاصیر تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز موجود ہو اس کے مطابق دوسری چیز اس کے اوپر رکھی جائے اور دوسری چیز کو پہلی چیز کے مطابق کانٹ چھانٹ کے بنایا جائے جو کام ہم روزانہ کرتے ہیں کہ ایک چیز کو فرما سانچہ بنا لیتے ہیں پھر اس کے اوپر دوسری چیزیں رکھتے جاتے ہیں اور ان کو اس نچلی چیز کے سائز کے مطابق اس کے کونے اور اطراف کاٹ کر اس کے مطابق بناتے ہیں مطابقت کا یہ معنی ہے جیسے ایک ہاتھ نیچے ہے اس ہاتھ کی اوپر دوسرا ہاتھ بلکل اس کے ہر طرف سے برابر آجاتا ہے اس کے تمام اطراف اور کونے اور زاویے نیچے والے ہاتھ کے برابر ہو جاتے یہ تطبیق ہے لیکن اگر نیچے والا ہاتھ یوں ہو اور اوپر والا باہر ہو یہ تطبیق نہیں ہے وہ اسے کم ہو جائے نیچے والا ہاتھ کھلا ہے اوپر چھوٹا ہو یہ بھی تطبیق نہیں ہے تطبیق پر تطبیق کرنا یہ تفسیر کے زمرے میں نہیں آتا لیکن آج کل کے ماحول میں تفسیر انہی چیزوں کو کہا جاتا ہے انہی تطابیق کا نام تفاصیر پڑا ہوا ہے اور یہ تفاصیر بھی ان کے اندر قابل استفادہ مطالب موجود ہیں لیکن مجموعی طور پر تفسیر کا رخ اور تفسیر کی جہت وہ فرقے کے یا مسلک کے تعلیمات کو ثابت کرنا یا قرآن کے مطابق بنانا ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر ہر نسل کو ضرورت ہے اور ہر فرد کو قرآن سے ایک اپنی فہم کی ضرورت ہے خود سمجھے قرآن کو سمجھا ہوا خالص قرآن لے جس طرح سے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نورانی پر اگر قرآن میں کسی چیز کی اضافے کی ضرورت ہوتی فٹ نوٹ قرآن کو چاہیے ہوتے نامکمل باتیں قرآن کو تکمیل کی ضرورت ہوتی قرآن کے ناقص جملوں کو قامل جملے میں بنانا ہوتا اور قرآن کے بلینک جملوں کو خلا کو باز چیزوں سے بھرنا ہوتا تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر دیتے رسول اللہ کا کوئی ایک لفظ بھی قرآن میں جو اللہ نے نہیں اتارا وحی سے نہیں اترا اور حضور کی اپنی جانب سے قرآن میں یہ شامل کیا گیا ہو ایک لفظ ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے یعنی ایک علف یا ایک با یا ایک جیم جو وحی میں نہیں تھا اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا رسول اللہ نے اپنی طرف سے اس مطلب کی تکمیل کی لئے اضافہ کر دیا اس کے اندر کہ اس سے قرآن کی آیت کی زیادہ وضاحت ہوتی ہے یا قرآن کریم کی بات مکمل ہوتی ہے ایسا ایک لفظ بھی ایک حرف بھی ایسا موجود نہیں ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو کہ ایک حرف تک اپنی جانب سے کسی بھی مقصد کے لئے قرآن میں اضافہ کر دیں یا قرآن کریم سے ایک لفظ کو کم کر دیں جیسا اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو بہو اسی طرح سے رسول اللہ نے امانتداری کے ساتھ وہ امت کو ابلاغ کر دیا انسانوں کو پہنچا دیا اب تفسیر کے مقام پر بعض تفسیر سے یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات نوز بللہ ناقص ہیں کچھ قرآن کی باتیں ایسی ہیں جن کو فٹ نوٹ کی ضرورت ہے ہاشیے کی ضرورت ہے ہاشیے سے مطن کی تکمیل کرنی ہے ہاشیے سے مطن کی کمی کو پورا کرنا ہے اور ہاشیے سے مطن کی وضاحت کرنی ہے یہ بھی عمل قصرت سے قرآن کریم کے اندر انجام پایا ہوا ہے اور موجود ہے ہمارے آتھوں میں جو تفاصیر کے نام پر مجموع کتب موجود ہیں وہ اکثر قرآن آیات پر جب ایک شخص ایک عبارت لکھتا ہے مطن لکھتا ہے اس مطن کی وضاحت کے طور پر اس کی تکمیل کے طور پر اس کی تطمیم و تکمیل کے عنوان سے جو چیز مطن کے باہر لکھی جاتی ہے اس کو ہاشیہ کہتے ہیں عموماً درسی کتابوں کے اندر ہاشیہ لکھا جاتا ہے ایک مصنف نے عالم نے مطن لکھا ہے وہ مطن دشوار ہے زیادہ واضح نہیں ہے لہذا دوسرے عالم نے اس مطن کو آسان بنانے کیلئے ہاشیہ میں مطن کی کمی کو یا مطن کے ابحام کو اور مطن کے اجمال کو دور کرنے کیلئے ہاشیہ پر اپنی عبارتوں کے ذریعے اسی مطلب کی وضاحت کی ہے قرآن کریم میں تفسیر کے نام پر ہاشیہ نویسی زیادہ ہوئی ہے جس سے یہ تأثر ملتا ہے کہ گویا قرآن کریم میں مطلب اگر جیسا ہے ویسا ہی پڑھ لیا جائے تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو تکمیل کی ضرورت یا ہاشیوں کی مدد سے قرآن کے مقاصد کو تکمیل کرنا یا ابہام ان کا دور کرنا چونکہ قرآن میں قرآن کتاب مبین ہے مبین کے اندر ابہام نہیں ہوتا مبین اور ابہام مبہم دونوں متزاد حالتے ہیں مبین مبہم نہیں ہوتا مجمل نہیں ہوتا اور کوئی مجمل اور مبہم وہ مبین نہیں ہوتا اگر قرآن مبین ہے اور زبان اس کی مبین ہے عربی پھر اس میں ابہام و اجمال نہیں ہے جس کو برطرف کرنے کی کوشش تفسیر میں یا ہاشیے میں کی جائے ایک اور نکتہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے متعلق کہ تفسیر قرآن میں جو آخری تفسیر اور انکشافات تھے وہ ہو چکے ہیں اتنی قصرت سے تفسیر لکھی گئی ہیں کہ اب قرآن میں مزید کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی ہے جو نیا مفسر یا نیا انسان آ کر قرآن میں پیش کرے جو قرآن میں تھا وہ سابقہ علماء نے روایات کی مدد سے اور شخصیات کے اقوال اور تفاصیر کی مدد سے وہ سب کچھ کھول کے باہر بیان کر دیا ہے انہوں نے اپنے تہیں جو قرآن فہمی کے لئے کوشش کی ہے اور قرآن کی تفسیر کی وہ اللہ تعالی انہیں عجر عظیم اطاف فرمائے اور وہ بہت گرانمایہ سرمایہ ہے تفسیری و قرآنی اور علمی لیکن کسی نسل کی ضرورت گزشتہ عدوار میں کی گئی تفاصیر سے پوری نہیں ہوتی مخصوصا آج کی نسل کی ضرورت موجودہ نسل انسان موجودہ نسل اسلام موجودہ نسل مسلمین کی آج کی کوئی ضرورت ان تفاصیر سے پوری نہیں ہوتی وہ ایک علمی زخیرہ ہیں وہ گران قدر زخیرہ ہیں اور قابل استفادہ لیکن ان کی مدد سے موجودہ نسل قرآن سے اپنی حصے کی ہدایت نہیں لے سکتی اس نسل کو خود اپنی زمانے میں اپنے حالات اور اپنی زمانے کے تقاضوں کے مطابق تفسیر کی ضرورت ہے چونکہ زشتہ نسل کی ہدایت کی ضرورت سے مختلف ہو چکی ہے ہدایت انسانی زندگی کو جہد دینا انسانی زندگی کو نظم دینا انسانی زندگی کو مقصد کی طرف متوجہ کرنا انسانی زندگی کو مقصد کے رہیں معین کرنا اور ان رہوں پر اس کو چلنے کیلئے رہنمائی دینا کریں تو ہر نسل کی زندگی دوسری نسل سے مختلف ہے مخصوصا آج کی موجودہ انسانی نسل کی زندگی اتنے بڑے انقلاب کا شکار ہوئی ہے کہ گزشتہ انسان کی زندگی سے اس کا ابھی بہت فاصلہ بڑھ گیا ہے بہت کم مشترکات موجودہ نسل کی گزشتہ نسل اس طرح سے منقلب ہوئی ہے انسانی زندگی زندگی کا ہر پہلو تبدیلی کا شکار ہوا ہے اب مکمل طور پر تبدیل شدہ زندگی اس کی ہدایت ہم اس زندگی سے لیں جو اس زندگی سے مطابقت ہی نہیں رکھتی بس گزشتہ عدوار گزشتہ عدوار کے جو زندگی کے اہم پہلو ہیں انسانی زندگی کے اہم پہلو ان کو اگر ہم غور کریں تو ان پہلوں میں آپس میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی فرق آ گیا ہے واضح طور پر فرق آ گیا ہے بائی کے انسان کی فطرت تمام نسلوں میں ایک ہے فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی لیکن یہ فطرت جن شکلوں میں نسل کی شکل اختیار کرتی ہے یعنی ہر نسل کے اندر فطرت ایک ہے لیکن اس فطرت کی شکلیں مختلف ہیں نسلوں کی صورت میں اور ہر نسل کی زندگی کے تقاضے مختلف ہو چکے ہیں مثلا زندگی کے جو اہم پہلو ہیں آرز کیا تھا کہ وہ معاشرتی ہیں اور سماجی ہیں اور ہدایت بھی انسان کو انہی پہلو میں چاہیے ان پہلو میں سرگردان ہو جاتا ہے زندگی کی ان رہوں پر انسان متحیر ہوتا ہے گمراہی کا شکار ہوتا ہے بھٹک جاتا ہے ناکام ہوتا ہے مایوس ہوتا ہے اور محروم ہوتا ہے اجتماعی اور سماجی زندگی کے رہوں پر ورنہ باقی جو مانوی پہلو ہیں ان میں انسان اتنے ہوادث کا شکار نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے یہ جو انسان کی ظاہری مادی زندگی ہے اور مادی زندگی کے جو سماجی پہلو ہیں یہ ہوادث کا شکار ہوئے ہیں تبدیلی کا شکار ہوئے ہیں ان ساری تبدیلی کو نظر انداز کر کے یعنی مکمل طور پر ایک انسان گزشتہ انسان سے مختلف ہو چکا ہے اور ہم اس مختلف انسان کو بیٹھ کر گزشتہ انسانوں کی زندگی پڑھائیں مثلا مثال میں دیتا ہوں جیسا کہ ابھی انسان کی تاریخ میں ہے کہ ایک تاریخ تو ہے جو ایک تواہوں پر مرتب کی گئی ہے انسان کی خلقت کی تاریخ اور انسان کے انتہولات اور تغیرات کی تاریخ جو عموماً دارون تھیوری دارون نظریہ کا نام اس کو دیا جاتا ہے کہ انسان کا آغاز انسان کی خلقت کا انسانیت سے نہیں ہوا بلکہ ہیوانیت ترقی کرتی ہوئی تبدیل ہوتی ہوئی جغرافیہ اثرات کے نتیجے میں پھر انسانی قالب بنا پھر وہ ابتدائی انسان تھا جو ہیوانیت سے زیادہ قریب تھا آہستہ آہستہ جسمانی تبدیلیاں اس کے اندر آتی گئیں ذہنی تبدیلیاں آتی گئیں اور موجودہ حالت تک پہنچا ہے جس کا عام ایک تعارف یہ کروائے جاتا ہے کہ انسان بندر کی نسل سے ہے یا بندر کی ترقی آفتہ شکل ہے بندر دیگر ہیوانی شکلوں کی ترقی آفتہ شکل ہے اور انسان اور باقی ہیوانیت کے درمیان جو پل بنا ہے بریج وہ بندر ہے چونکہ انسان سے مشابیت زیادہ رکھتا ہے یہ ایک توہم پر موقوف ہے کوئی علمی نظریہ نہیں ہے نہ سائنس کا نظریہ ہے یہ جس طرح خرافات مذہب میں آ جاتی ہیں اور مذہب بن جاتی ہیں رسومات و بدعات خرافات اسی طرح سائنس میں بھی خرافات سائنس بن جاتی ہیں اور جاہل معاشرے میں جیسے پاکستان میں تمام خرافات دین سمجھی جاتی ہیں اور تمام اوہام سائنس کہلائے جاتے ہیں یکسان طور پر پاکستان کے اندر یہ گمراہی پائی جاتی ہے بے شعوری کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے کہ اگر ڈارون نے کوئی تواہم پیش کیا ہے تو وہ سائنس کہلائے دیا ہے اگر کسی خرافات و تخیلات مذہب ہیں مذہب اور دین کی بنیاد قرآن ہے وہی ہے اور سائنس کی بنیاد تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے اور اوہام و تخیلات دونوں کے اندر گوست آتے ہیں سائنس کو بھی اپنی کو پاک رکھیں منظر رکھیں خرافات سے اور مذہب اور دین کو بھی خرافات سے پاک رکھیں عقل اللہ تعالیٰ نے قسوٹی دی ہے دونوں کو پرکھنے کے لئے انسان کی تاریخ میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا حضرت آدم کی خلقت ہوئی پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تو ابتدائی زندگی حضرت آدم کی اس کو کہا جاتا ہے کہ اثر حجر اثر غار متمدن زندگی نہیں تھی حضرت آدم اور ان کے بعد کی چند نسلیں یہ غاروں میں ہی رہتے تھے گھر نہیں بناتے تھے ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا کھیتی باڑی نہیں تھی زمین پہ طبیعی طور پر اگی ہوئی چیزیں ان کی خوراک تھی کوئی سنت نہیں تھی اور جو انسان بعد میں آہستہ آہستہ انسان نے انکشافات کیے اور انسان کی زندگی میں وسائل آہستہ آہستہ بنتے گئے اور ان وسائل نے انسانی زندگی کو تبدیل کر دیا ابتدائی انسان کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھی اب آج کے انسان کو اگر وہ اثر غار کے انسان کی زندگی کے لیے جو رہنمائی تھی وہ آج کے اس متمدن معاشرے کو بتائی جائے اس ترقی آفتہ معاشرے کو بتائی جائے تو اتنی اجنبیت ہے اتنا فاصلہ ہے یعنی اس انسان کو غار والی زندگی اور غار والے زمانی کی زندگی کی رہنمائی یہ خود اس نسل کی مطلب یہ ہے کہ ہر نسل انسانی اپنے اہد میں جہاں بھی پہنچی ہے اور جیسا اس کا اسلوب زندگی بنا ہے جو اس کا زندگی کا مییار بنا ہے جہاں پر بھی تھی اسی کے مطابق اس کو ہدایت چاہیے ہدایت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اس زندگی سے نکال کر اس سماجی حالت سے نکال کر گزشتہ ماضی کے پسماندہ دور میں لے جا کر اسے ہدایت کا نام دے دیں یعنی آج کے انسان کو شہروں سے نکالیں سنت سے نکالیں اور اس الیکٹرونک ڈجٹل دنیا سے نکال کے دوبارہ اسی غار کے زمانے میں لے جائیں کہ یہ ہدایت کیونکہ اس کی زندگی کو آپ نے نابود کر دیا ہے یہ زندگی جہاں پہنچی ہے آج کے انسان کی زندگی اور آج کا معاشرہ اور آج کے معاشرتی تقاضے اس کو آج اسی کیلئے ہدایت چاہیے اسی طرز زندگی کے اندر اس کو وحی کی اور قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے ایک تو تفاصیر جو گزشتہ ہمارے پاس موجود ہیں علمی خزانے تفسیری و قرآنی خزانے اور ان کے مصنفین کو اللہ تعالی جزائے عظیم اطاع فرمائے خدا و تعالی انہیں قرآن کے ساتھ محشور فرمائے اللہ تعالی ان سب کی خدمات گران قدر ہیں لیکن ان ساری تفاصیر میں اگر انسان غور کرے جہاں کے جتنی بھی موجود ہیں ان میں آپ کو موجودہ نسل کی معاشرتی سماجی اجتماعی زندگی کی رہنمائی نہیں ملے گی علمی فراوان خزانے ملیں گے آپ کو بھریوں یہ تفاصیر علوم کے خزانوں سے لیکن موجودہ نسل کی کوئی مشکل حل نہیں ہوتی ان سے معلومات بڑھ جاتی ہیں انسان کی چونکہ کچھ تفاصیر معلومات دیتی ہیں یا تفسیر قرآن کے طور پر بعض لوگ معلومات بڑھا دیتے ہیں جیسے اس آیت کے اندر اتنے لفظ استعمال ہوئے ہیں اتنے حرف استعمال ہوئے ہیں اتنے نکتے استعمال ہوئے ہیں یہ آیت اس کے متعلق اور بہت سارے حوالوں سے آداد اور شمار ذکر کر دیے جاتے ہیں یہ معلومات ہیں یہ ہدایت نہیں تفاصیر کے اندر معلومات کا عظیم ذخیرہ موجود ہے مختلف قسم کی معلومات ہیں ہدایت سے مراد یہ ہے کہ آج کی نسل موجودہ نسل جس معاشرتی نظام میں ہے اس کے اندر اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے کہ آج کی نسل کو قرآن سے اپنی ہدایت نظر مانے کے لئے میرے کتاب اور میرے قرآن کی ہدایت ہے میرے لئے یہ کام مفسر کی ذمہ داری ہے تفسیر میں اصل ذمہ داری ہر نسل کے تقاضوں کے مطابق اس کے زمان و مقام کے مطابق اس کے حالات کے مطابق اس کے حصے کی اس کے نصیب کی ہدایت قرآن سے اس کے سامنے پیش کرنا یا اس نسل کو قرآن کی طرف پلٹانا لوٹانا اور قرآن میں وہ ہدایت لینے کے لئے اس کو تیار کرنا ہے اس لئے ہم جو ابھی یہ توفیق اللہ تعالیٰ کی ہے ان آیت خدا وان تبارک وان تعالیٰ کی شاید تیسری چوتھی دفعہ تفسیر کا آغاز کرنے والے ہیں لیکن آگے بڑھتا نہیں تھا یہ سلسلہ ایک تو ماہ مبارک رمضان میں طالب علمانہ توفیق ایک عرصے سے قم مقدسہ سے توفیق نصیب ہوئی تھی جو جاری رہی یہ شاید واحد توفیق جو قم سے جس کا آغاز ہوا اور ابھی تک جاری رہی ہے ماہ مبارک رمضان میں قرآنی تفسیر اور وہ موضوعی تفسیر ہوتی تھی اور گزشتہ چند سالوں سے سنن الہی در قرآن کے عنوان سے یہ مطالب بیان ہوئے اور وہ موضوع جاری ہے وہ ختم نہیں ہوا بلکہ آغاز ہوا ہے سنن الہی در قرآن قرآن کریم کی ترتیبی تفسیر چند دفعہ شروع کی ہے قم مقدسہ میں اس کا تین دو دفعہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تفسیر علمیزان شروع کی تھی پڑھانا طلاب کو پھر ایک اس کا پڑھا کر احساس ہوا کہ تفسیر علمیزان خود اپنی جگہ پر بڑی گران قدر تفسیر ہے بہت عالی جو مقاصد تفسیر کے یا قرآن کی ہدایت کے ہیں وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہو رہے چونکہ علمہ کا ایک خاص اسلوب تھا کسی وقت انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے ہر مفسر نے قرآن کی تفسیر کا کیا اسلوب اختیار کیا ہے کئی آیات علمہ نے تفسیر کی نہیں یہ ان کو کہہ دیا یہ واضح ہیں یہ روشن ہیں اور ان کے متعلق نہیں فرمایا اس لئے پھر المیزان کو متعلق کے لئے رکھ لیا لیکن تفسیر آزاد تفسیر کا دورہ شروع کیا اور وہ اللہ کی توفیق تھی کافی مفصل تفسیر تھی اور سورہ بقرہ کی ظاہرا ایک سو کے لگ بگ آیات یہ وہ دورہ تفسیر تھا دوسرا پھر اس کے بعد یہاں پر کوشش کی گزشتہ سال دا دو سال پہلے کہ پھر اس منقطع سلسلے کو شروع کریں اور شروع کر کے پھر متوقف ہو گیا بعض دیگر مسروفیات کی وجہ سے اور اب یوں سمجھیں کہ چوتھی دفعہ اس ماہ مبارک میں اللہ ماہ نزول قرآن ماہ فہم قرآن ہے اور خدا ون تبارک وطاللہ اپنا لطف خاص ان آیت خاص شامل حال فرمائے اور ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں جو ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ اس نیت سے رمضان میں شروع کر رہے ہیں کہ برکت والا مہینہ ہے شاید پہلے شروع ہونے والا یہ دورہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اتنی توفیق ہو کہ ایک دورہ قرآن کریم تفسیر کا اس نہج اور منہج کے مطابق کہ اجتماعی تفسیر قرآن سماجی زندگی کی تفسیر قرآن اور اجتماعی زندگی کی ہدایت قرآن سے ہم آج کی نسل کے لیے لیں یہ جو متحیر نسل ہے جو دین ہوتے ہوئے دین سے محروم ہے دین ہوتے ہوئے دین اس کے لیے قابل عمل نہیں ہے دین دار ہوتے ہوئے دینی زندگی کی طرف رجحان رکھتے ہوئے دین پر عمل نہیں کر سکتے ان کی اس مشکل کا حل قرآن سے لیتے ہیں چونکہ قرآن ہی حل ہے اس مشکل کے لیے اور وہ سنن الہی کی بات انشاءاللہ جاری رہے گی اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق انعیت فرمائی اس تفسیر میں ہم مختلف حاشیوں میں نہیں جاتے چونکہ تفسیر کے اندر علماء نے بہت خوبصورت طریقے سے مقدمات تفسیر بیان کیے ہیں تفسیر علماء نے بیان کی ہے یہ جو انجام شدہ کام ہے اسے تقرار نہیں کرتے ہم ایک تو وہ علماء کا کام ہے اور ہم ایک طالب علماء عمل انشاءاللہ کریں گے طالب علماء فہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں علماء کا مقام اپنی جگہ محفوظ ہے دوسرا یہ کہ جو کچھ ہو چکا ہے تفاصیر میں احسن طریقے سے اور عالمانہ طریقے سے اور بہت اعلیٰ درجے پر وہ کام تقرار نہیں کریں گے اس میں حوالہ انہی تفاصیر کا ہی دیں گے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے وہ کام جو نہیں ہوا جس کی کمی موجود ہے اس کی کوشش کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے انعیت کی لطف کیا کہ موجودہ انسان کو مسلمان کو اپنے زمانی کی ہدایت قرآن میں نظر آنا شروع ہو جائے جیسے باس یاد ہوگا آپ کو اسی سنن الہی کے زمن میں باس کی تھی نفاق اور منافق قرآن کریم میں انسان کی زندگی کا پہلو حالت ذکر کی نفاق کہ انسان نفاق شکار ہو جاتا ہے منافق ہو جاتا انسان عموماً قرآن کے اس قسم کے مطالب میں جب ہم پڑتے ہیں تو فوراً چودہ سو سال پہلے لوٹ جاتے ہیں آثر رسول اللہ کے مشرقین زمانے کے آثر رسول اللہ میں مشرق کون تھے آثر رسول اللہ میں منافق کون تھے آثر رسول اللہ میں مجاہد کون تھے آثر رسول اللہ میں باغی کون تھے آثر رسول اللہ میں گمراہ کون تھے آثر رسول اللہ میں دوست کون تھے دشمن کون تھے عموماً آج بھی قرآن پڑھیں تو ذہن ادھر لوٹ کے چلا جاتا ہے کہ منافقوں سے مراد وہ منافق مشرقوں سے وراد وہ مشرق اگر اس طرح قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں کچھ بات آ بھی جائے تو یہ ہدایت نہیں ہے یہ معلومات ہیں آپ کے ذہن میں آئی ہیں گزشتہ زمانی کی ہدایت قرآن کی یہ ہے کہ اگر آپ شرق کا باب قرآن میں پڑھیں تو اپنے زمانے میں آج ہماری ورنہ ہمیں آج کا شرق سمجھ میں آئے آج کا شرق ہمیں ایمان نظر آئے یا آج کے شرق کی طرف ہمیں توجہ ہی نہ ہو کہ یہ شرق ہے یا کیا ہے اور ہم اثر رسول اللہ کے زمانے کے مشرقین کو ان کا پورے شناختی شجرہ ہم جانتے ہوں تو ہم گمراہ لوگ ہیں ہم ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں چونکہ اپنے زمانے کا شرق اور آج کے زمانے کا مشرق ہمیں معلوم نہیں ہو σکا قرآن کے آئینے میں آج کے زمانے کا منافق اور آج کے زمانے کا نفاق کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا تو ہم ہدایت یافتہ لوگ نہیں قائد کون ہیں یہ ہمیں اگر نہیں کشف ہوا تو ہم گمراہ لوگوں میں سے ہیں گمراہ نسل ہوں گے ہدایت یافتہ نسل نہیں ہیں ہدایت یافتہ اس وقت ہے کہ قرآن پڑھ کر اپنا زمانہ واضح ہو جائے کہ اس وقت ہم جس فضاء میں ہیں یہ کیا ہے قرآن اس کی کیا رہنوائی ہمیں کرتا ہے اور اس فضاء میں ہم کیسے زندگی بسر کریں لہذا ہمیں اپنی آج کے نسل کے جو زندگی کے اہم میادین ہیں اہم پہلو ہیں ان پہلووں میں قرآن سے رہنوائی حاصل کرنی ہے اور قرآن کی آیت اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم سارے نہوی مطالب سمجھ جائیں سارے صرفی کام سمجھ جائیں اور اس کے بسریوں کے قول کوفیوں کے قول ہجازیوں کے اقوال اور اس کے مختلف قرآنیں اور اس کے نزول اور اس کے معلومات ساری بسم اللہ کی اگر ہمیں حاصل ہو جائیں لیکن آج بسم اللہ کا عملی ہمیں شکل معلوم نہ ہو بسم اللہ آج کیا معنی اس نسل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے بسم اللہ میں ہماری لیے کیا ہدایت موجود ہے آج کی موجودہ نسل اور اس نسل کے ایک جز یعنی فرد ان دونوں کے لیے بسم اللہ کیا پیغام رکھتی ہے اور اس کو بسم اللہ کو کیسے اجرا کرنا ہے بسم اللہ پر کیسے عمل پیراہ ہونا ہے یا بسم اللہ اس کو کیا رہنمائی کر رہی ہے یہ آیہ کریمہ آج کے موجودہ انسان کو سمجھ میں آئے کہ بسم اللہ یہ میری لیے رہیں کھول رہا ہے یہ مطلب یہ آیت کریمہ اس سے مجھے یہ رہنمائی مل رہی ہے جب تک ہم تصدیق نہ کر لیں اس بات کی ہر آیت میں جا کر اس وقت تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن سے متصل ہو گئے ہیں ہم کسی تفسیر کے متعلیہ میں مس عموماً پوچھتے بھی ہیں قرآن کے لیے کون سی تفسیر پڑھیں پڑھتے بھی ہیں مجھے یاد ہے ایک سرکاری افیسر ریٹائیڈ ہوئے ہمارے افیسر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تعلیمیافتہ ہوتے ہیں اور جوانی ساری سرکاری ملازمت میں گزار دیتے ہیں بیورکریسی میں ریٹائیڈ میٹ جب ساٹھ سال کے ہوتے ہیں پینشن لے کے پھر یہ دیندار ہو جاتے ہیں اور ان میں سے بعض مطالعہ بھی شروع کر دیتے ہیں اکثر تو نہیں کرتے لیکن بعض مطالعہ بھی شروع کر دیتے ہیں ایک اسی طرح کے بزرگ ریٹائیڈ ہوئے اعلیمیافتہ 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 گریڈ کے افسر تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی تفسیر میں پڑھنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا کہ آپ تفسیر نمونہ پڑھیں جو آسان تفسیر ہے اردو میں انہوں نے پڑھنا شروع کر دی اور بڑی محنت کے ساتھ پڑھا اس کو اور حیرت میں جو بھی حیرت ہوئی کہ اتنی دقت کے ساتھ انہوں نے یہ تفسیر پڑھی ہے اور تفسیر پڑھ کر اس کے پورے نوٹس تیار کیے انہوں نے اور پھر ان نوٹس سے انہوں نے خود ایک کتاب لکھ دی تفسیر کی اور وہ کتاب مجھے دی کہ یہ آپ لے جائیں میرے پاس ہوگی ابھی اس کا مصابدہ اور یہ لے جائیں اور دیکھیں کہ اس میں میں صحیح سمجھا ہوں یا نہیں سمجھا ہوں اور بہت حیرت ناک بات تھی میں نے وہ کچھ حصہ اس کا پڑھا تو بہت دقیق فہم تھی ان کی تفسیر نمونہ پڑھ کر جو انہیں قرآن سمجھ میں آیا تفسیر نمونہ کی مدد سے وہ حیرت ناک فہم تھی ان کی جو انہوں نے سمجھا اور اس بات پر وہ قابل تحسین تھے کہ اتنا مفصل دورہ پڑھا انہوں نے تفسیر نمونہ کے کتنی چوبیس پچیس جلدیں ہیں کتنی ہیں ترجمہ شدہ الحمدللہ آپ کو پتا نہیں ہے مفصل دورہ یہ تفسیر ہے وہ ساری انہوں نے پڑھی اس ساری کا خلاصہ لکھا نوٹس بنائے پھر خود ایک جلد میں اس کو اور زونی کے انہوں نے کاپی کیے مطالب تفسیر نمونہ کے اٹھا کے پیسٹ کر کے اپنی اس طرح نہیں کیا جو سمجھ میں آیا ان کو وہ لکھا انہوں نے اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں قرآن کو سمجھ گیا ہوں وہ قرآن کو نہیں سمجھے تفسیر نمونہ کو سمجھ گئے ہیں وہ ایکسپارٹ ہو گئے ہیں تفسیر نمونہ کے قرآن ابھی باقی ہے اسی طرح انہیں جس طرح تفسیر نمونہ دقت سے پڑھی ہے انہوں نے اسی طرح اب قرآن بھی دقت سے پڑھنا ہوگا ابھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے عرصہ ہوا ہے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن جب ہوئی تھی تو متوجہ کیا تھا کہ جتنی محنت تفسیر پہ کی ہے اب آپ کا ذہن آمادہ ہو گیا قرآن کو سمجھنے کے لیے اب اتنی محنت قرآن پر بھی آپ کو کرنی ہوگی ہم تفسیر پڑھ کر جو تفسیر سے حاصل کرتے ہیں اب آئیں قرآن کو پڑھ کر قرآن سے حاصل کریں اور یہ تطبیق کریں کہ میرے لیے اور میرے زمانے کے لیے اور میری نسل کے لیے اس میں کیا ہدایت بنی ہے جب تک وہ ہدایت نہیں تصدیق ہوئی یعنی یہ آیت حل نہیں کر سکا میں سمجھ نہیں آئی مجھے چونکہ آیت میری ہدایت کے لیے بھی آئی ہے جس زمانے میں نازل ہوئی جس بہانے سے نازل ہوئی لیکن اس کے اندر میری ہدایت بھی موجود ہے منتخب قرآن باز یعنی قرآن کی کچھ آیات کو کہتے ہیں یہ آیات آج کے زمانے سے مربوط نہیں ہیں یہ گزشتہ زمانے کی آیات ہیں کچھ آیات آج کے زمانے سے تعلق ہے بعضوں نے باقیدہ اس پر کتابیں تحریر کی ہیں کہ آیات کو انتخابی منتخب قرآن بنایا جائے جس طرح قرآن کے جز بنائے گئے ہیں تیس جز اس طرح منتخب آیات کے جز بنائے جائیں آیات کے تناسب کے اعتبار سے اور موضوعاتی قرآن بنایا جائے کہ اس موضوع کے یہ آیات اس موضوع کے یہ آیات پھر جو آج کی انسان سے متعلقہ آیات ہیں وہ ان کو تعلیم دی جائیں جو آیا آج کے انسان سے مربوط آیات نہیں ہیں تاریخ سے مربوط ہیں انہیں زیادہ ان کے اوپر وقت نہ لگایا جائے موجودہ انسانوں کا یہ خطہ ہے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں چونکہ قرآن حدن لن ناس ہے ناس تمام بشریت تمام انسانیت کے لئے ہدایت ہے خواہ وہ گزشتہ زمانے کہ کسی قوم کے حالات ہوں تو بھی ناس اور بشریت کے لئے اس میں ہدایت ہے یہی دکت و تدبر انسان کو چاہیے کہ کسی اور قوم کے قصے میں موجودہ نسل کی ہدایت کا کون سا حصہ پایا جاتا ہے موجودہ نسل اس قصے میں کیا ہدایت لے سکتی ہے اس سے یہی دکت و فہم قرآن کریم کی ہمیں چاہیے قرآن کریم کی یہ ذہنیت بھی اصلاح ہو جائے یہ تواہم بازوں نے ایجاد کیا ہے اور ابھی موجودہ فرقہ وارانہ ماحول میں کچھ نہیں اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش کی ہے قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات کہ یہ موجودہ قرآن آیا وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے یا یہ مختلف قرآن ہے یہ شبہ ڈالا گیا ہے غلط شبہ ڈالا گیا ہے بے بنیاد شبہ ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے نوزو باللہ اصلی قرآن امیر المومنین علیہ السلام نے تدوین کیا تھا اور وہ خلفاء کو پیش کیا خلفاء نے قبول نہیں کیا اور وہ نسخہ قرآن کا امام زمانہ کے پاس موجود ہے اور امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو وہ اصل قرآن اس وقت لے کر آئیں گے یہ ایک باطل شبہ ہے باطل نظریہ ہے گمراہی ماز ہے کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے اس میں نوز بلہ کوئی رد و بدل ہوا ہے یہ بلکل وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہی قرآن ہے جس کی تدوین رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے کروائی ہے کتابت اللہ کے حکم سے کروائی ہے اس کی صورتیں اللہ کے حکم سے بنائی ہیں ان کے نام رسول اللہ نے تجویز کی ہیں ان کی ترتیب موجودہ قرآن کی نزول کے مطابق نہیں ہے نزول سے ہٹ کر ہے اور یہ بھی رسول اللہ کے فرمان سے ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کا اتفاقی اجمائی نظریہ ہے اعتقاد ہے اس بیچ میں بعض توہمات کا شکار ہوئے ہیں کچھ لوگ لیکن وہ جو توہمات ہیں ان کو مسلمات کے اوپر نہیں تھوپا جاتا اور بعض چونکہ عوام الناس خود متعلیہ نہیں کرتے خطیبوں سے سنتے خطیب اکثر قرآن سے دور ہوتے ہیں جیسا میں نے اشارہ کیا بھی تھا کہ اگر خطیب کو زاکر کو دیں قرآن پڑ دیکھ پڑ سنائے تو نہیں پڑ سکتا لیکن قرآن کے بارے میں یہ ضرور کہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے قرآن فلاں ہے یہی قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اور پوری دنیا میں موجود ہے یہی اصل قرآن ہے یہی کامل قرآن ہے یہی مکمل قرآن ہے یہی اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو آج ہمارے درمیان ان دو جلدوں میں موجود ہے اس کی جو آیات ہیں وہ وہی ہیں جو رسول اللہ نے تدوین کروائی ہیں اور صورتیں وہی ہیں جو رسول اللہ نے مقرر فرمائی ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے پہلا سورہ قرآن کریم میں سورة الفاتحہ ہے سورہ فاتحہ جو حکم ہے ہمیں ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہم پہلی اور دوسری رقعات میں تیسری چوتھی میں بھی حکم ہے فاتحہ پڑھیں لیکن وہاں پر یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ فاتحہ نہیں پڑھتے تو تسبیحات اربع پڑھیں یوں نہیں یہ کہ تیسری اور چوتھی میں معین ہے کہ تسبیحات پڑھنی ہے تیسری چوتھی رقعات میں فاتحہ پڑھنی ہے لیکن آپ فاتحہ کے بجائے تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پہلی دو رقعات میں ہر نماز میں واجب اور مستحب میں معین ہے کہ آپ فاتحہ ہی پڑھیں یہی سورہ پڑھیں تیسری چوتھی میں بھی فاتحہ ہی پڑھنی ہیں لیکن گنجائش ہے یعنی یہ رکھا گیا ہے آپ کے لئے سہولت کے آپ چاہیں تو تسبیحات بھی پڑھ سکتے ہیں علماء کے فتاوہ بھی ایسے ہی ہیں یوں نہیں کہ اگر تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھ دی آپ نے سورہ نہیں پڑھ دی صرف فاتحہ تیسری چوتھی رکعت میں عشاء اور زور اثر کی نماز میں تو نماز باطل ہو جاتی ہے بعض ابھی اس گمراہی کا شکار ہیں کہ اگر ہم نے تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھ دی پوچھتے بنیادی کام اصولی کام کیا ہے آپ نے فاتحہ پڑھ کر لیکن وہاں پر یہ اپشن بھی موجود ہے آپ کے لئے تصویحات عربہ بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں پر اس کا نام فاتحہ ہے سورہ کا نام اس کے کئی نام ہیں سب المسانی ہیں قرآن میں خود اس کا نام اللہ تعالی نے سب اور متعدد نام ہیں اس کے لیکن جو رائج نام ہیں جو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ کے حکم سے ہر سورہ کا نام پڑا ہے یہ رسول اللہ نے نام رکھے تمام سورتوں کے یوں نہیں یہ بعد میں خلفان صحابہ نے بنو عباس نے بنو امیہ نے یہ کام کیا ہے یہ جالی ہیں ساری تاریخ یعنی بنو امیہ جب اپنا کوئی کارنامہ نہیں کر سکے تو روایات جالی تاریخیں لکھوا کر یہ تاثر دیا ہے کہ یہ خدمت ہم نے کی ہے قرآن کی یہ خدمت فلان شخصیت نے کی ہے قرآن کی قرآن کریم کا نزول قرآن صلی اللہ علیہ 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 وآلہ وسلم کے حکم پر ہوا ہے اور دوسرے کسی کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن سورتوں کے نام رکھے نہ صحابہ کو اجازت ہے نہ علماء کو اجازت ہے نہ فقہہ کو اجازت ہے کہ وہ قرآن کے نام رکھے آکر یا قرآن کی ترتیب بیان کریں یا قرآن کو بیان کریں کہ یہ سورہ یہاں تک ہے یہ سورہ یہاں تک نہیں ہے وہ اگر بیان کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں کہ انہیں دو طرح کی اگر احادیث ملی ہیں تو دو طرح کی بات علماء سے منقول ہے مسلمہ نام اس کا رائج نام سورة الفاتحہ ہے فاتحہ فتح سے ہے اور فتح آغاز کو کہتے ہیں یعنی قرآن کریم کا آغاز ہے افتتا ہے فتح القرآن ہے فتح اردو والا فتح نہیں عربی زبان میں پہلے کئی اور ابحاظ میں اس کی طرف توجہ ہوئی فتح کھولنے کو کہتے ہیں گشائش بند چیز کے مقابلے میں جیسے بند دروازہ ہو اگر یہ کھول دیا جائے تو فتح الباب کیا ہے آپ نے بند راستہ ہو اس کو کھول دیا جائے تو فتح تریک کیا ہے آپ نے راستہ بند تھا اس کو کھول دیا ہے کوئی موضوع اس میں فائل ہے کھولنے والا جو آگے کھولے فتح کرے آغاز کرے جو ابتدا کرے تو قرآن کریم کا آغاز اس سے ہوا ہے اس سورہ مبارکہ سے ہوا ہے جسے ایک نام اس کا فاتحہ ہے اور ایک نام اس کا حمد ہے اس کی بسم اللہ کے متعلق بھی فرقوں میں اور مسالق میں رائے مختلف پائی جاتی ہے لیکن امامیہ مسلق میں متفقہ رائے ہے کہ بسم اللہ تمام سورتوں میں آغاز میں جزء قرآن کریم ہے اور اہل سنت کے بعض علماء بھی اسی چیز کے قائل ہیں کہ جس سورہ میں بسم اللہ موجود ہے یہ بسم اللہ نازل ہوئی ہے بعض اہل سنت کے علماء کا یہ نظریہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورہ میں جزء نہیں ہے تبرکن احتراما جو حکم آیا ہے بسم اللہ کے بارے میں روایت میں کہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ ہو تو قرآن کی ان آیات اور سورتوں کے آغاز میں بھی تبرکن بسم اللہ پڑھا جاتا ہے آپ اگر یہ سعودی کاریوں کی تلاوت سنیں ترتیل سنیں تو وہ نماز میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے اور ترتیل میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے بسم اللہ کے بغیر قرآن شروع کرتے ہیں بسم اللہ الگ لہجے کے ساتھ اللہ نہیں پڑھتے چونکہ ان لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ بسم اللہ قرآن کا جز نہیں ہے لیکن شیعہ امامی علماء اہل بیت علیہ وسلم آئمہ اعتحار کا متفقہ یہ مذہب ہے کہ بسم اللہ جز قرآن ہے جن جن صورتوں میں موجود ہیں سوائے سورہ براءت اور سورہ توبہ کہ وہاں نہیں ہے چونکہ نازل بھی نہیں ہوئی اس لئے اس سورہ کے آغاز میں وہ بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے اور بعض صورتیں ایسی ہیں ان کے دو دفعہ ہے ان کے اصناع میں بھی بسم اللہ ہے آیت کے اندر اور آغاز میں بھی بسم اللہ ہے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ جوزع قرآن ہے اور چونکہ جہری نمازوں میں یہ شرعی مسئلہ سب کو معلوم ہونا چاہیے جوانوں کو بالخصوص چونکہ عموماً میں نے دیکھا ہے جوان مرد نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مغرب کی عشاء کی صبح کی خواتین کی طرح بالاخفات انفرادی جب پڑھتے ہیں کسی مسجد میں پڑھیں اکیلے پڑھیں کمرے میں پڑھیں جوان یا عام مومنین بھی غیر جوان بھی بوڑے بزرگ بھی خواتین کی طرح پڑھتے ہیں خواتین کے لئے ساری نمازیں بالاخفات ہیں یعنی آواز نہیں نکالنی پڑھنی ہیں انہوں نے لیکن آواز نکالے بغیر خواتین نے قرات کہ خود اس کو بھی سنائی دے رہی ہو اور قریب کوئی بندہ ہو تو وہ بھی سن رہا ہو جہر اس کو کہتے ہیں یعنی کھلی آواز میں تاکہ سننے والا کوئی قریب ہے تو وہ تصدیق کرے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے اس کو بلجہر پڑھ نا چاہیے لازم ہے واجب ہے اس کو بلجہر ہی پڑھنا ہے آج تک اگر نہیں پڑھیں تو اب اس کے بعد جب بھی جماعت میں تو امام پڑھتا ہے امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں لیکن اگر امام نہیں پڑھ رہا اور واجب نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بلجہر پڑھیں اہل سنت کے بعض ہنفی مسلق اور دیگر ان میں یہ ہے کہ آپ بسم اللہ کو چونکہ جوز قرآن نہیں ہے لہذا بلجہر نہ پڑھیں بل اخفات پڑھیں جہریہ نمازوں میں بھی لیکن شیعہ کے نزدیک یہ بلجہر پڑھ دی ہیں امام راضی فخر دین راضی جو سنت کے بہت جید عالم اور مفسر ہیں اور تفسیر کے باب میں ایک بہت ہی ان کا اہم کردار ہے تفسیری ابحاص میں آیات کی تفسیر کو جتنا امام راضی نے گھمایا ہے اور باقی مفسرین کو وختہ ڈالا ہے مشکل میں ڈال دیا ہے امام راضی نے وہ بہت ہی عجیب ہے آج بھی اگر کوئی مفسر تفسیر شروع کرتا ہے تو ہر آیت میں امام راضی کے بیان کردہ تفسیری مطالب میں جا کر الڈ جاتا ہے گم جاتا ہے بلکل امام راضی نے ہر علم میں چونکہ مشککین امام المشککین ان کو کہتے ہیں شبہ کرنا شک ڈالنا علمی علمی شبہ کرنا علمی طور چونکہ بہت ہی ٹھوس عالم تھے امام راضی کھوکھلا شخصیت نہیں تھے پخت عالم ہر علم پر دسترس اپنے زمانے کے ہر علم پر تبہر اپنے زمانے کے ہر علم پر مہارت اس لئے تو امام کے لقب سے پہچانے جاتے تھے اپنے زمانے میں بھی امام راضی امام کہ وہ ظاہر ہے دوسرے فرقے کے کسی عالم کا کوئی احترام نہیں کرتے لیکن امام راضی کو بڑی احترام سے دیکھا جاتا ہے چونکہ انہوں نے شبہات کے ذریعے سے ان باسوں کو خوب اُبھارا ہے بڑھکایا ہے جس سرہ بعض فرقہ واریت والے فرقی مسائل کو آوا مسائل کو ہوا دیتے ہیں اور اسے ایک باس اٹھ کھڑی ہوتی ہے ایک بسا کا جنجال کھڑا ہو جاتا ہے امام راضی یہی کردار علوم میں کرتے تھے علوم میں آ کر کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے جہاں بھی انہیں موقع ملتا تھا وہ اس میں شک و شبہ ضرور ڈالتے برطرف کرنا ان کو تو کافی وقت امام راضی کے ساتھ لگ جاتا تھا ابھی بھی ایسا یہ تفاصیر میں اکثر مفسرین شیعہ سنی ان کو ایک بڑا وقت امام راضی کو دینا پڑتا ہے قرآن کو تھوڑا وقت دیتے ہیں امام راضی کو زیادہ دیتے ہے چونکہ راضی بسم اللہ کے بارے میں جب آ کے بات کرتے ہیں تو یہ سارے اقوال ایک ازار سال پہلے گزرے ہیں امام راضی آج سے ایک ازار سال پہلے کے عالم ہیں اور اسی وقت سے ابھی تک دھاک ہے ان کی علمی دھاک جمع ہوئی ہے بسم اللہ میں جب آتے ہیں تفسیر میں تو تمام اقوال ذکر کرتے ہیں بسم اللہ کے مطالق فلان کا یہ قول یہ قول یہ قول اور آخر میں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا یہ مذہب ہے بسم اللہ کے بارے میں اور پھر خود کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے اکابرین علماء فقہ صحابہ بسم اللہ میں یہ نظریہ ہے کہ نماز میں بل اخفات پڑھیں لیکن کہا کہ میں بسم اللہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا مذہب اپنا ہوں گا بلجہر پڑھوں گا لہذا ان کا بسم اللہ کے بارے میں کہا یہ بلجہر پڑھ دیں آپ نہیں چونکہ اہل بیت کے نزدیک بسم اللہ جوز قرآن ہے جہاں جہاں سورہ کے آغاز میں آیا ہے یہ قرآن کا حصہ ہے اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ حصہ ہے یا نہیں یہ تو ویسے ایک باس الجہ دی گئی ہے جوز ہے یا نہیں جب قرآن میں ہے تو جوز ہے اس میں اس میں شک اور شبہ اور ان کا جواب یہ کوئی خاص ایسی باس نہیں ہے جس میں وقت دیا جائے مسلم ہے کہ قرآن کریم میں بسم اللہ جوز قرآن ہے لیکن بسم اللہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں اور دیگر سورہ کے آغاز میں اس سے مراد کیا ہے یہ کلمہ یہ آیت یہ جملہ تقرار ہر قرآن کے آیت کے اندر ہوا ہے اور یوں نہیں کہ سورہ کے ابتدا میں ہیں بلکہ حکم یہ ہے ہمیں کہ ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ ہو ہر کام کا شروع بسم اللہ سے ہو اور ہر کام کا اگر نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے تو بسم اللہ سے ہو اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو اگر آپ اٹھ رہے ہیں تو بسم اللہ سے بیٹھ نا چاہتے ہیں تو بسم اللہ سے کروٹ لیتے ہیں بسم اللہ سے قدم اٹھاتے ہیں بسم اللہ سے بولتے ہیں بسم اللہ سے آغاز کرو کوئی کام بھی آپ کا جو جوارے سے آپ انجام دیتے ہیں وہ سارے کام بسم اللہ سے آغاز ہونے چاہیے آپ کے اس کا مطلب ہوا کہ بسم اللہ ایک خاص پیغام ہے بسم اللہ ایک خاص مانع ہے جو ہر کام کے آغاز کے لیے لحاظ کیا گیا ہے سادہ سی آیت ہے پیچیدہ نہیں ہے قم میں ایک عدبیات کے استاد ہوتے تھے اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے ان پر انہوں نے بسم اللہ کی ترقیبیں کی تھیں بسم اللہ کی شاید دو سو تیس ترقیبیں کر کے وہ کسی مجتحد کے پاس لے گئے کہ میں نے بسم اللہ پر اتنی محنت کی ہے کہ بسم اللہ کی دو سو تیس ترقیبیں ظاہر جو مجھے یاد ہے یہ دو سو تیس سے بھی زیادہ تھی اور ان مجتحد کے پاس گئے تو انہیں کہا کہ یہ آپ پڑھیں اور اس کے بارے میں رائی دیں اور فلان کریں تائید تصدیق کرواتے تھے باہر کے وہ اللہ کے ایک ماجرہ ہے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دو سو تیس وجوہات جو آپ نے بسم اللہ کی نکالی ہیں اتنی بسم اللہ اس پیچیدگی کی مالک نہیں ہے جو آپ نے اس میں پیچیدگی دوننے کی کوشش کی وہ سیدھی سی آیت ہے آسان ترین آیت قرآن کریم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سب سے آسان آیت اتنی آسان ہے کہ اس کا کسی اور زبان میں ترجمہ کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں چند تین چار الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں چار ایک اسم ہے ایک اللہ ایک رحمان ایک رحیم چار الفاظ ہیں اسم اللہ رحمان رحیم اسم ایک لفظ ہے اور بے اس کے اوپر ایک حرف ہے بے ایک معنی ہے اس کا با کا اردو میں بے کہہ رہے ہیں ہم عربی با یہ بے بسم اللہ کی یہ ایک حرف ہے اسم ایک الگ لفظ ہے اور اللہ ایک لفظ ہے مستقل الرحمن اور الرحیم اسم کا معنی نام جو آپ کے ذہن میں ہے اسم اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے فارسی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے نام بھی اللہ لگت لگت ہے جو انسان کو سمجھ نہیں ہے آغاز اس سے اگر ہو فہم قلم بیت معبود سامنے جھو 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 گیا سکتے باس میں عرض گیا ہے کہ تقوی کا ترجمہ تمام ترجموں کے اندر قرآن کے تراجم کے اندر پرہزکاری اور ڈر کیا گیا ہے اور یہ نہیں ہے یہ درست ترجمہ نہیں ہے دقیق ترجمہ نہیں ہے پرہزکاری یا ڈر لازمہ ہے تقوی کے اصلی معنی کا پہلے اصلی معنی تلاش کریں پھر اس کے لوازم معین کریں کہ یہ یہ اس کے لوازم ہیں پھر یہ دیکھیں گے کہ کہاں پر لوازم مراد ہیں یا مراد نہیں ہیں اصلی معنی غائب کر کے صرف لوازم کو اصلی معنی کی جگہ رکھ دیں تو اس سے گمراہی پھیلتی ہے جیسا کہ تقوی کے متعلق ہو چکا ہے کہ راسخ ہے تقوی کا معنی پریزکاری بے ساختہ اب سب کی زبانوں سے شیعہ سنی کا اتفاقی مذہب ہے کہ تقوی کا معنی پریزکاری ہے ارز کیا تھا وہاں کہ نہیں ہے تقوی کا مطلب ہوتا ہے تحفظ حفاظت حفاظت سے بھی اور بیانات سے بھی تبلیغ سے بھی تعلیم سے بھی الہ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ معبود لازمہ ہے الہ کے معنی کا الہ کا معنی عربی لغت کے قائدے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے حاکم مطلق حاکم مقتدر وہ حاکم جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے وہ حاکم جس کے معفوق کوئی اور طاقت قوت فرض نہ کی جا سکے موجود نہ ہو اور لحاظ نہ کی جا سکتے وہ آخری درجہ قدرت کا طاقت کا حاکمیت کا اور حاکم مطلق یہ مابو یہ الہ کا اصل معنی ہے لغوی معنی ہے اب ظاہر ہے کہ جو حاکم مطلق ہوتا ہے اس کے سامنے تسلیم بھی ہوا جاتا ہے اسی کے سامنے تسلیم ہوتے ہیں اس وجہ سے تسلیم ہونا معبود تسلیم ہونے کو کہتے ہیں الہ حاکم مطلق کو کہتے ہیں الہ کا ترجمہ معبود نہیں ہے معبود ہونا اس کا لازمہ ہے چونکہ حاکم مقتدر ہے حاکم مطلق الانان ہے حاکم غالب ہے اور اس کے معفوق کوئی اور طاقت و قوت نہیں ہے اس لئے باقی سب اس کے سامنے تسلیم ہیں باقی سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں یہ جھکا ہوا ہونا اس کی عبادت ہے جھکنا اور جس کے سامنے جھکا جائے وہ معبود ہے تو یوں نہیں کہ وہ معبود کے معنی میں ہے بلکہ حاکم ہے جس کے سامنے سب کو جھکنا ہے لہذا جھکنا اس کے لوازم میں سے ہے اس کے معانی میں سے نہیں ہے معنی کے لوازمات میں سے ہے اب بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اسم نام ہے بسم اللہ آپ اللہ کے نام اس حاک اللہ کا معنی کریں گے یہاں پر اللہ حاکم مطلق حاکم مقتدر کے نام پر حاکم مقتدر حاکم مطلق کے نام سے پھر آگے اس کی دو صفات ہیں رحمان اور رحیم رحمان اور رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں انہیں بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد مجموعی طور پر اس آیت کا اس آیت کا انسان کی عملی زندگی میں دخل اور یہ آیت ایک ایمان کا کوڈ بن چکی ہے یہ آیت مسلمانوں کا کوڈ ہے مومنین کا کوڈ بنا دی گئی ہے کہ آپ نے ہر چیز اس کوڈ کے ساتھ شروع کرنی ہے اپنی زندگی کو اس کوڈ کے ساتھ جوڑ لینا ہے سب نے اور اس کے اندر بھی ایک حکمت ہے اللہ تعالی نے اس کو مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے اپنے بندوں کے لیے ایک کوڈ کلمی کے طور پر اس کو لاغو کر دیا اب بیعث سے تو ہم کہتے ہیں کلمہ تیبہ لا الہ الا شہدت ہے علویت اللہ کی اس علویت اللہ اس آلیت و علویت کو اب اظہار جب کرنا ہے تو بسم اللہ کے ذریعے سے کرنا ہے اور ہر جگہ کرنا ہے اور اس سے اب جو مقصد ہے قرآن کریم کا بسم اللہ کے ذریعے سے انسان کو کیا شکل دینا چاہتے ہیں کیا رنگ بنانا چاہتے ہیں یعنی بسم اللہ کی تاثیر کیا مقصود ہے یہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا و صلی اللہ محمد و علی طیب اینا تاہیر